یہ قلب زندہ بات تھا یہ اب بھی زندہ بات ہے قرآن میں حدیث میں یفید کا بیان نہیں قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں آج کربلا کے شہیدوں کو شہادت دینے کے لیے حضرت امام حشین صاحب کو اور بہتر ان شہیدوں کو خراج عقیدت دینے کے لیے ہم تمام مجھبوں کے لوگ امام بڑا نیو پلوٹ میں اکٹھے ہو کر کہ ہندو مسلم تمام مجھبوں کے لوگ ہزاروں کی خیزار میں آپ دور دور تک دیکھئے کتنا بڑا ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم یہاں سے ایک پیغام دنیا کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم جمع کشمیر کے لوگ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں امام حشین صاحب کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں اور آج ان کے دکھائے ہوئے راستے آج اس دنیا کو ضرورت ہے اور آج اسی لیے ہم بھائی چارے کا پیغام بھیجنے کے لیے یہاں اس محرم کے دلوش میں شامل ہوئے ہیں اور آج بڑا اچھا بندوبست ہمارے جمع کشمیر کی پولیس نے جمع کشمیر پکڑنگا کی پولیس نے جانی پور اور پکشی نگر کی پولیس نے ہے اور سارے بڑے جوش کے ساتھ امام حشین کو اور ان کے پوتے کو بھی یاد کر رہے ہیں اور شردانجلی دے رہے ہیں قراز عقیدت دے رہے ہیں اور سرکار نے بڑے اچھے بندوبست کیے ہوئے ہیں سیکیورٹی ایرینج میکس بہت اچھے ہیں اور جمعہ کے تمام ڈی ایس پیز ایسا جوش اور پی پی انچادیز سب ہی یہاں پہ شامل ہوئے ہیں آج یہی ہم یہاں پہ اکٹھے ہو کر کے پیغام ہائی چارے کا پھنچا رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ جمع کشمیر میں دیریکٹر جنرلہ پولیس صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری جمع کشمیر کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہم کسی بھی قسم کے پھول خرابے کو یہاں سے پنپنے نہیں دے گے اس لیے آج ہندو دھرم کی طرف سے میں سویم خود جہاں آیا ہوں اور بھائی چارے کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اور دنیا کو بھی نہ چاہتا ہوں کہ ہم تمام مردموں کے لوگ ہندو مسلم شیخ سائی بکروال چناوالی پیر مجال پہاڑی لوگ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیں ایک ساتھ امن شانتی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ہم امام حشین صاحب کی کربلا کی شہیدوں کو یاد کر کے ان کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں اور ہم چل رہے ہیں اس لیے ہمیں روکنا نہ جائے جو بھی دیوار بنے گا ہمارے بھائی چارے کے بیچ میں ہم اسے تباہ برباد کر دیں گے لیکن امام حشین صاحب کو سچی شردانجلی یہی ہوگی جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے گے ہم میں چاہوں گا کہ قریشی صاحب جو پیر ہیں تو میں یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو دن ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے حسین کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو پیغام دینا انسانیت کو ایک جوٹ رکھنا اور کون کو اگر کرنا اور ظالم حکومتوں کو سر اچلنا اور ہم سب کو ایک جوٹ رہنا چاہیے پیار محبت اور اخلاق سے جیسی کہ ہمارے ہندوستان میں پیار محبت اخلاق ہے وہ رہے گا اور اس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یہ آج سے چودہ ہزار سو سال پہلے کہ یزید نے ظلم کے خلاب سر اٹھایا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاب سر پچھل دیا تھا اور انہوں نے اس اخلاق کو پیار کو محبت کو دنیا میں پیغایا جس کی وجہ سے آگے دنیا میں امام حسین علیہ السلام نے موسیقا 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 موسیقی 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 دیکھیں آج کربلا کے شہیدوں کو امام بھڑا نیو پلوٹ سے کربلا کے شہیدوں کو خراز عقیدت دینے کے لیے آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ امام حسین صاحب کا آپ اتنے دور چلے جاتے ہیں یا تو نہ اتنا چینکے کیسے بولے